شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں کسی کو شہدہ ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیں گے نو مئی پر قوم کی توہین کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا آرمی چیف جنرل آسمونیر نے پھر واضح کر دیا آرمی چیف کا سیالکورٹ گریزن کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری دی اور پوچھ رہائے گا گوڈ بائی امران خان عمر کیانی نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا نو مئی کے واقعات کی شدید مزمت کہا میں نے امران خان سے جان چھوڑا لی ہے اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے میں یقین نہیں رکھتا میری رائے ہے ہمیں اپنی حدود میں رہ کر جدوجہت کرنی چاہیے گزشتہ روز محمود مولوی نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی علی زیدی کی حساس تنسبات پر حملوں کی شدید مزمت ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کال کی خاص طور پر ڈاکٹر یاسمن صاحبہ اور محمود رشید صاحب سمیت سارے ٹکٹ ہولڈرز اس میں جو لیڈرشپ تھی وہ مجود تھی ہمیں لیبرٹی چوہو کو بلوایا گیا اور بلوا کے پھر وہاں سے یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہاں سے ان سب کے ساتھ مل کے کوٹ مر رہا ہوس جانا ہے اور وہاں پر آگ لگانی ہے خیر جو یہ ہوا اچھا نہیں ہوا کیونکہ ہمیں کسی بھی ادارے کے خلاف کبھی کوئی ایسی مومنٹ نہیں جلانے جائے یاسمن راشد اور قیادت نے جناہ ہاؤس جلانے کا کہا لیبرٹی مارکٹ بلوا کر کہا گیا کہ جناہ ہاؤس جا کر آگ لگانی ہے لاہور سے پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر عباد فاروق نے ٹکٹ واپس کر دیا کہا کور کمانڈر ہاؤس میں جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں فوج سمیت تمام اداروں کی عزت کرنی چاہیے املاک کو نقصان پہنچانے والے زمان پاک اور بنی گالا میں بیٹھے ہیں یہ ترقی نہیں دیکھنا چاہتے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں مزرط تلات شرجیل میمن کا پارہ ہائے کہا کراچی میں احتجاج کے دوران ایک بس جلائے گئی تین توڑی گئیں ایمولنسز اور پولس موبائلز کو آگ لگائی گئے تیس سے چالیس جو دہشت گرد ہیں وہ اس وقت زمان پاک میں خان صاحب کی رہائشگاہ کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے پنجاب کی نگران حکومت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھیری ہے کہ ان دہشت گردوں کو جو کہ ملٹری تنصیبات پر حملوں میں شامل تھے اور زمان پاک میں پناہ گزین ہیں ان کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا جائے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی جڑت نہ کرے اس طرح کی حرکت کرنے کی زمان پاک میں تیس سے چالیس جو دہشت گردوں کی موجود کی کا انکشاف انٹیلیجنس اطلاع نے تصدیق کر دی حکومت نے پی ٹی آئی کی عادت کو حوالگی کے لیے 24 گھنٹے کا آلٹی میٹم دے دیا حوالے نہ کرنے پر قانون حرکت میں آئے گا وزیر تلات عامر میر کی پریس کانفرنس کہا جنہ ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر حملوں میں 795 شرپسندوں کی شناخت ہو چکی دہشت گردوں نے نو مئی کو ریڈ لائن کروس کی ٹرائل ملٹری کوٹ میں ہوگا چنہ ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور جلاو گھیراؤ گرفتار 60 شرپسندوں کی تصاویر و قوائف سامنے آ گئے شرپسندوں کا تعلق لاہور، اکڑا، گجرہ والا اور خشاب سے ہے ملزمان کی تصاویر وقوع کے روز کی ویڈیو سے میچ کر گئیں عتمی ملزم قرار اعتراف جرم بھی کر لیا شرپسندوں اور سیاسی رہنماؤں میں رابطوں کے ثبوت بھی مل گئے وزیرالہ موسیل نقوی کا منصوبہ سازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم جناہ ہاؤس پر شرپسندوں کے حملوں کے ہوش ربا انکشافات دو بہر دو بچ کر پچپن منٹ سے تین بچ کر بیس منٹ کے دوران یاسمین راشد اور دیگر شرپسند قائدین لیبرٹی پہنچے چار بچ کر پانچ منٹ پر مشتل حجوم نے کینٹ کا رخ کیا شام پانچ بچ کر پندرہ منٹ پر جناہ ہاؤس پر دھاوا بولا گیا چھے بجے تک شرپسندوں نے شدید توڑ پھوڑ کی چھے بچ کر سات منٹ پر جناہ ہاؤس کو مکمل جلا دیا گیا چھے بچ کر دس منٹ پر فورٹریس سے شرپسندوں کی مزید پومک جناہ ہاؤس پہنچ گئی مکمل تباہی کا سلسلہ رات آٹھ بجے تک جاری گیا دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میری خان صاحب سے نہ صرف سیاسی بابرستگی تھی دوستی بھی تھی اس طرح کی چیزوں کے اوپر تو 100% دی پابندی ہونی چاہیے اس طرح کی حرکتوں پر پابندی ہونی چاہیے وائلنس پر پابندگی ہونی چاہیے اور یہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ کیفرے کردار پر پہنچیں گے تو یہ چیز پر کبھی پھر سے نہیں ہوگی صاحب میں کچھ نہیں گیا تھا میرا خان صاحب سے جو جہانگیر ترین کا جنہ ہاؤس کا دورہ جلاو گہراو دیکھ کر افسوس کا اظہار میڈیا سے گفتگو میں بولے سوچ بھی نہیں سکتے جنہ صاحب کے ہاؤس پر ایسا کچھ ہو سکتا ہے جنہ ہاؤس حملے میں امران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کردار ہے حملہ آوروں کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے جنہ ہاؤس میں سیول سوسائٹی کی آمد جاری اسادزہ طلبہ اور ریٹائرڈ سیول افسران کا شرپسندوں پر سخت غم و غصے کا اظہار شہریوں نے کہا کہ شرپسندوں نے قائد آزم کے گھر کو جڑا کر ملک دشمنی کا ثبوت دیا سیول سوسائٹی اور سکولوں کے بچوں کا ریڈیو پاکستان پشاور کا بھی دورہ تباہ امارت کے مختلف حصوں کی حالت دیکھ کر رنجیدہ ہو گئے رنجیدہ ہو گئے